موسیقی انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرہومین کو یاد کرتے ہوئے اور بلخص مخادی مساہیوان کے مرہومین اور جن بزرگوں نے انہیام فاطمیہ کی مجالس کی بنیاد رکھی آج دنیا میں نہیں ہم سب کی مغفرت بلندی درجات اور شادی روح کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاطحہ اور تین بار سورہ توہید کی تلاوت فرماتے ہیں عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدن الصراط والمستقیم سورہ الذین نعمتا علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له قفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له قفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له کفواً احد اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الحیاء منهم والموات اللہم طابع بيننا وبینهم بالخیرات انکا مجب الدعوات انکا علا كل شئی قدیر وانتا بالاجابت حق جدیر اللہم اصول اللہ محمد و اول محمد صلوات صالح عزرات مبارس اعضاء یوسف زہرہ امام صحیح والاسر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لئے بھی بلمتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمومنین والنار للمنافقین الحمد للہ لزیجا لنا من المتنسکین بهلایت علی بن ابی طالب و اولاده الماسومین الحمد للہ رزیجا لنا من الباقین علیہ السید الشہداء معاولاده و صحابه المظلومین الصلاة والسلام والتہیت والاکرام علی رسوله الكریم شفی المزنبین آنیس الغریبین رحمت للعالمین عانی العبد المغید الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى دمجد بالقاسم محمد سم السلاة والسلام والتہیت والاکرام الاغلیت والطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المزلومین والعنت الدائمت وعلى عدائهم ملونین من يوم عداوتهم الى قیام يوم الدین وبعد يوم الدین ما بعده فقال جعفر بن محمد السادق لهم الصلاة والسلام اِنَّا لِفَاتِ مَتَا تِسْعَتُ وَاسْمَائِن اِنَّا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى السَّلَوَا مومنین اکرام امام جعفر صادق علیہ صلات والسلام سے ایک روایت سکت الاسلام قلینی نے بھی ذکر کیا شیخ المحدثین شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا اور شیخ الطائفہ شیخ طوسی نے بھی ذکر کیا امام الاسلام نے فرمائن اِنَّا لِفَاتِ مَتَا تِسْعَتُ وَاسْمَائِن اِنَّا لِلَّهِ اللہ کے نزدیک ہماری جدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نو نام ہیں مومنین یہ ببی پاک صلوات اللہ علیہ کی ایک ایسی فضیلت ہے یہ کیسا امتعاز ہے یہ کیسی خصوصیت ہے جو نہ کسی نبی کو حاصل ہوئی ہے اور نہ کسی وسیع نبی کو حاصل ہوئی ہے اور نہ کسی امام کو حاصل ہوئی ہے انبیاء میں سے بھی بعض کے نام اللہ نے رکھے ہیں مثلاً حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے رکھا ہے آپ سورہ مبارکہ مریم میں پڑھ لیں حضرت زکریہ علیہ السلام کفیل تھے جناب مریم کے یہ بھی بیت المقدس میں رہتی تھی اور اس بیت المقدس کے قلید بردار حضرت زکریہ علیہ السلام تھے بڑھاپا تھا سو سال کی عمر تھی ایک دن جو آئے جناب مریم کے پاس تو دیکھا کہ محراب عبادت میں بے موسمیں تازہ پھل پڑے جناب مریم سے حیران ہو کے پوچھا کہ مریم یہ پھل کہاں سے آئے ان پھلوں کو تو موسم نہیں جناب مریم نے عرض کی کہ یہ میرے رب کی طرف سے آئے جب یہ جواب سنانا تو دل میں ایک امید کی کرن پہلا ہوئی کہ جو اللہ مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے مجھے بڑھاپے میں بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے بارگاہ رب العزت میں دعا کے لئے ہاتھ بلند کر دیئے فَحَبْلِ وَلِيَنْ يَرِسُنِي وَيَرِسُ مِنْ عَلِيْ يَعْقُوب میرا اللہ مجھے ایک ولی عطا کر جو میرا بھی وارث ہو آلِي يَعْقُوب کا بھی وارث ہو خدا بند عالم نے جناب زکریہ علیہ السلام کی دعا کو مستجاب فرمایا اور ارشاد ہوا اِنَّا نُبَشْرُكَ بِغْلَامِ نِسْمُهُ يَحْيَا زکریہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں اور اس بیٹے کا نام ہم نے یحیہ رکھ دیا ہے اور رب کریم نے پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ نام تاریخ میں اس کائنات میں آپ سے پہلے آپ کے بیٹے سے پہلے کوئی بشر اس نام کا تاریخ میں نہیں گزرائے یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھا توجہ ہو رہی ہے سو سال عمر تھی اللہ سے بیٹا مانگا تب جا کے اللہ نے بیٹا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سی طرح بڑھاپے میں بوڑے ہوگئے تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نوئے سال عمر تھی جب اللہ نے اسماعیل عطا کیا ہمارے ہاں معاملہ بڑا عجیب ہے جوان کی شادی ہو جائے نا جی اور دو چار سال میں اولاد نہ ہو ہاں جی تو پھر وہ کہتے ہیں نا جی تمام جو عزیز و اقارب ہیں سسرال ہوں یا میکے ہوں پھر نہ کوئی حکیم چھوڑنا ہے نہ کوئی پیر فقیر چھوڑنا ہے بولو ہاں جی اولاد نہیں ہو رہی ڈاکٹروں کو کمائیاں الگ اور پیروں کی الگ کہ یہ بچہ نہیں ہو رہا یہ بچے پیروں نے دینے ہوتے ہیں اور سنو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے ایسا اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ ذکر کیا ہے اللہ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا ہے بیٹوں کا ذکر بعد میں کیا ہے ہمارے نگاہ میں بیٹے بیٹیوں سے مقدم ہیں ایسے نہیں بیٹوں کو اہمیت ہم زیادہ دیتے ہیں اور بیٹیوں کو کم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے بیٹیوں کا ذکر کرتا ہے اور حکم بھی ہے اگلی حدیث بھی سن لو معصوم کا فرمان ہے ماباپ اولاد کے لئے جب بازار سے کوئی پھل لائیں مٹھائی لائیں کوئی چیز لائیں تو حکم یہ ہے کہ پہلے وہ چیز بیٹی کو دیں بیٹیوں کو مقدم کریں بیٹوں پر پہلے وہ چیز بیٹیوں میں تقسیم ہو پھر بیٹوں میں ہو اور فرمایا بیٹیوں میں سے بھی جس کا نام فاطمہ ہو اس کو سب بیٹیوں پر مقدم کیا جائے سلوات پڑھ دو سیدہ توجہ ہو رہی ہے حضرات تو میرا بھائی پیران فقیران کل پیسے لٹان دی ضرورت نہیں دعا کا حکم ضرور ہے دعا اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے دعا کا دعا کروانی چاہیے دعا کرنی چاہیے دعا تو اللہ سب کی سنتا ہے دعا سے انکار نہیں حضرت سلیمان ابن دعود کے زمانے میں کہت پڑا خوشکسالی ہو گئی حضرت سلیمان ابن دعود نے فرمایا لوگوں سے کہ نکلو سہرا کی طرف چلتے ہیں اور نمازیں استسکاہ آداد کرتے ہیں ایک نماز ہوتی جب خوشکسالی ہو جاتی ہے جب بارشیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر طلب باران کے لیے یہ نماز پڑھی جاتی ہے آپ کو تو طریقہ آتا ہوگا نماز استسکاہ لوگوں کو فریضہ نماز نہیں آتی لوگوں کو نماز تحجد کا پتہ نہیں ہے کہ نماز شب کتنی رکت ہے اور کیسے پڑھی جاتی لوگوں کو پنجگانہ نماز کے نوافل کا بھی پتہ نہیں ہے چلو پڑھتے نہیں پتہ تو ہو نا کہ کتنی رکت ہیں زہر کے نوافل اور کتنی رکت ہیں اثر کی نماز نماز استسکاہ کا کیسے پتہ ہوگا میں غلط کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں نہیں نہ پتہ جو روز پڑھی جاتی وہ نہیں آتی جو کبھی کبھی پڑھ نہیں تھی وہ کیسے آئے گی سلوات پڑھو سرہ سارے صلات اللہ نماز نماز استسکاہ میں نے بھی ساری سندگی میں کوئی نہیں پڑھی آہ سچی بات جب نکلے نا حضرت شلیمان ابن اندہو تو ایک چیونٹی کو دیکھا جو پاؤں آسمان کی طرف پشت قبل لیٹی ہوئی تھی اور چیونٹی دعا کر رہی تھی اللہ رب العزت سے اور چیونٹی نے دعا یہ کہ اللہم لا تحلقنا بزنوب غیرنا اے اللہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں تو ہلاک نہ کر گناہ لوگ کرتے ہیں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں تو ہلاک نہ کر جناب سلیمان نے سن لیا اس آواز فرمایا اللہ نے چیونٹی کی دعا کو مستجاب کر لیا اور اب چیونٹی کی اس دعا کے صدقے میں تم سراب ہو جاؤ گے اور بارش آنے والی تو دعا تو اللہ دعا کا حکم ہے امام سجاد علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے دعا کیا ہوتا ہے یہی ہوتا ہے نا بیٹا نہیں ہے یا اللہ بیٹا دے رزق نہیں ہے یا اللہ وسط رزق عطا کرتا یہ دعا ہے ایک بندہ بیمار ہے یا اللہ پاک صحت دے محمد سجاد علیہ السلام کا جملہ ہے اے میرے اللہ اگر دعا کرنے کا حکم تیری طرف سے نہ ہوتا رب کی طرف سے ہے نا فَدْعُونِ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاوں کو مستجاب کروں گا میں تمہاری پکار کو سنوں گا مولا سجاد علیہ السلام مرض کرتے ہیں میرا اللہ اگر تیری طرف سے دعا مانگنے کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی دعا نہ مانگتا میں کون ہوتا ہوں تیری تقدیر میں دخل دینے ہوا میں تیری قضاء و قادر میں مداخلت کرنے والا کون ہوں محبود ہم تو دعا بھی اس لئے کرتے ہیں کہ تیرا حکم ہے دعا کریں اور پروردگار نے کچھ معاملات دعا سے مشروط کر رکھیں شفا اللہ دیتا ہے اولاد اللہ دیتا ہے رزق اللہ دیتا ہے اس نے مشروط کر رکھا ہے دعا کرے گا تو شفا دے دوں گا دعا مانگے گا تو بیٹا دا کر بات سمجھا رہی ہے نہیں آتا لہٰذا یہ معاملات سب رب کے معاملات ہیں دعا کرنی چاہیے پرنہ آج کل یہ جو پیری مریدی ہے نا نراز نہ ہوئیے گا کیونکہ ہمارا کلچر ہے نا ہر بندہ کوئی نہ کوئی پیر تو بنائے پھرتا ہے زیادہ تر رسمیں ہیں کہہ دوں لفظ دو نمبری جھوٹ فراد میرے ایک عزیز ہیں ایک رشتہ دار میرے اصل نا یہ کام سارا چلتا ہے لوگوں کی جہالت کی وجہ سے کیا خیال ایک آیا بابا جی دعا کریا ہے اللہ بچہ دے دے اللہ سے پیر صاحب اللہ کوئی کھو کے لے کے دے اللہ سے چھین کر لے کے دوں گا کیا بھی لائے تھے کیا پی رہی فراد دھوکھا یار مجھے ایمان سے بتاؤ ایک بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا روزہ بھی نہیں رکھتا شریعت دین کہ اسے پتھ بھی نہیں الف کا لوگ اس کو ولی سمجھتے ہیں وہ ولی ہے علامہ زقی باقری صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہمارے ہم ہے تو ایسا ننگا ننگ دھڑنگ اروڑی تو بیٹھا ہے اروڑی گندگی کے دھیر نالی پر دنیا جھوک رہی لوگ جا رہے ہیں وہ اسے منتیں مرادیں پوری ہو رہے ہیں شیال کوٹ میں ایک سائی مننے کا دربار ہے میں یہ بات نہ کروں چونکہ وہ اتنی غیر محضب بات ہیں میں ممبر سے یقین کریں کر بھی نہیں سکتا اپنی نجاست نکال کے عورتوں پر ملتا تھا جا تجھے بیٹھا ہو اشارہ ہی کر سکتا ہوں اور لوگ جھکتے تھے اور زکی باکری صاحب فرما رہے تھے کہ ایسے بندوں کو جائے لوگ سمیں بڑا جی پہنچا ہوا ہے بڑی پہنچی ہستی ہے وہ فرما رہے تھے کہاں پہنچا ہوا ہے گندگی کی ڈھیر پہ ہی پہنچا ہے اور کدھر پہنچا ہے گندی نالی پہ ہی پہنچا ہے اور کدھر پہنچا ہے میرے بھائیو یاد رکھو وہ ولایت نہیں ہوتی وہ شہتنت ہوتی ریاست جانتے ہو ریاست چلے جو کرتے ہیں ریاست کوئی بھی کرے ایک ملکہ حاصل ہو جائے گا ایک طاقت آ جائے گی تمہارے پاس ریاست میں تنہا اسلام کا تعلق ہے اور ایسے لوگ ہندووں میں بہت زیادہ ہیں آپ نیٹ پہ سرچ کریں ایک تاریخ نکل آئے گی کیسی کیسی ریاست کرتے ہیں ہندو ابھی پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا ایک بندہ ہندو چالیس سال ہو گئے وہ دیوار سے نہیں اترا چالیس سال ہو گئے دیوار سے نہیں اترا وہ بڑی دلچسپ ایک کائنات ہے یہ جو مرتازین کی ایک مرتاز کا پڑھ رہا تھا اس کی دکھائی تصویر موجود ہے نیٹ بھر وہ ساری زندگی اس نے صرف وہ ایک اپنا وہ کیا کہتے ہو اس کو کیا کہنا چاہیے چوتا اور کہے لنگوٹ لنگوٹ اسی میں گزار ورہا تھا ہے ایک بندے کا دکھا رہے تھے اس نے اپنے بال کبھی نہیں کٹوائے وہ اتنے وہ یہ ولایت ہے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنِ نَوِلَهِ میرے بھائیوں دیکھو قرآن کہتا ہے قرآن شیطان جو ہوتے ہیں شیطان ان کے بھی چیلے ہوتے ہیں یہ شیطانی کام کر کر کے پھر شیطان قرآن کہتا ہے کہ شیطان بھی وہی کرتے ہیں خبریں بتاتے ہیں ہم جیسے جاہل لوگ ولایت سمجھتے ہیں ہندووں میں یہ بہت ہیں ہمارے معاشرے میں میں جانتا ہوں عیسائی ہیں کالا جادو جانتے ہیں کالا جادو مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں جو جادو کرتے ہیں جادو کا سیکھنا حرام جادو کرنا حرام اور جادو کو لوگ ولایت سمجھ رہے ہیں واجبہ اس نے یوں کیا وہ ہاں نہیں فلان کا کربار باند ہو گیا فلانی دماغ نے دوت دینا باند کر دیتا فلانے نے سونان چھاڑ دیتا یہ ولایت ہے حرام ہے جادو بات سن رہے ہو یہ ولایت نہیں دینِ خدا آقام شریعت ان کو جو پامال کرتا ہے وہ ولایت نہیں اور میری ماں بہنیں بیٹی ہیں سون رہی ہیں پیران دے کم چلتا اور تن دی وجہ تھو ضعیف الاتقاد ضعیف الاتقادی جو کہ توحید پر عقیدہ پختہ نہیں فلان پیر کے پاس فلان پیر کے پاس مجھے بتائیے دشمنِ ولایتِ امیر المومنین یعنی ایک بندہ آم اور امیر المومنین کی ولایت کا قائل نہیں میں حدیث کی روشنی میں یہ بات ارض کر رہا ہوں دشمنِ ولایتِ اہلِ محمد کا ہر عمل باطل ہے تو اس کے تعویزوں سے تجھے شفاہ ہو جائے گا شیطانی حمالِ بابا ان کی شیطانی طاقت ہوتی ہے جو ولایت ہوتی نا وہ دین کی دشمنی نہیں ہوتی ہاں دعائیں ہیں دعا برحق ہے دعا کرنی کرانی دعا کا حکم ہے اہمہ سے دعائیں منقول ہیں آپ ان دعائوں کو پڑھیں توجہ ہو رہی ہے جرح ملہ موسیٰ فیضِ کاشانی بہت بڑی شخصیت ہے ملہ موسیٰ فیضِ کاشانی ملہ صدرہ کے داماد تھے یہ تفسیرِ صافی جو بڑی معروف تفسیریں وہ نہیں کی محجت البیضہ اخلاقیات پر ان کی کتابِ حدیث کی وہ نہیں کی ملہ موسیٰ فیضِ کاشانی کے پاس ایک بندہ آیا غیر مسلم ہندو مرتاز تھا آپ نے کیا چھپا رکھا ہے آپ کی جیب میں کیا وہ بتا دیتا تھا لوگ اس کو بڑی کرامت سمجھتے تھے ملہ موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا میری مٹھی میں کہے بتا اس نے اپنا جو حساب کتاب لگایا تو اس کے چہرے پر نب پریشانی کے آثار نمدار ہوئے ملہ موسیٰ نے فرمایا تم بتاتے نہیں کہا میرا علم جو مجھے بتا رہا ہے وہ چیز اس دنیا میں ہوئی نہیں سکتی میں حران اس لئے ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں یہ چیز کہاں سے آئی ملہ موسیٰ نے فرمایا تیرا علم کیا بتاتا ہے کہتا ہے میرا علم کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جنت کی نٹی ہے آپ کے ہاتھ میں مہرانوں کے جنت کی مٹی یہاں سے یہاں دنیا میں کہاں سے آئی ملہ موسیٰ نے مٹھی کھولی خاکِ کربلا تھی آت تربتِ سید و شہدہ ملہ موسیٰ نے پھر خاکِ کربلا کی حقیقت بتائی اور پھر وہ مرتاز الحمدللہ مسلمان ہوا اور شیعہ ہوا مہدرس فاہم بات لمبی ہو گئی عقیدہ اللہ فر اللہ کی ذات پر توحید پر مضبوط ہونا چاہیے باقی محمد و آل محمد کا جو گھرانہ ہے اصل ولایت یہی ہے جو آل محمد کے پاس مولا علی سے بڑا ولی کون ہے رسول اللہ سے بڑا ولی کون ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے وہ دھمت زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے ہر روز ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے اور یہاں کے جو پیر بنے ہوئے باوے نماز کا ہوش ہے گناہ بھی اعلانیاں کرتے ہیں احترام کرنا چاہیے دیکھئے صدات کا احترام ہے ایک حدیث موجود اکرم اولاد انکان صالحین اللہ و انکان فرمائے میری اولاد کا احترام کرو اگر نیک ہیں تو اللہ کے لئے بدکار ہیں تو میرے لئے ہیں تو میری اولاد یعنی خود سید احترام کا عنوان سید احترام کا متقاضی ہے جس طرح استاد کا عنوان حدیث مبارک اکرم اکرم الاستاذ و لو کان کافر استاد کی عزت کرو چاہ کافر کیوں سید رضی میں کہہ افتخار تشیع جنہوں نے نحج تعلیف کیا کلام امیر المومنین کو کٹھا کیا خطبات خطوط قلمات کسار سید رضی وہ شخصیت ہیں دوڑوں بھائی ہیں سید رضی اتنا بلند مقام ہے یہ استاد ان کے ہیں شیخ مفید سید رضی اور سید مرتضی شگرد ہیں شیخ مفید کے اور شیخ مفید وہ شخصیت ہے کہ امام صحیح الاسر کی طرف سے جو خط آتا تھا نحیہ مقدسہ سے شیخ مفید کے نام اس کا عنوان ہوتا تھا الیل اخر رشید الشیخ المفید میرے رشید بھائی شیخ مفید کے نام یہ لقب مفید امام کا اطاق کر دائے رشید کہہ کر پکارتے تھے امام صاحب الحصر عنوان کرتے تھے انہوں نے خواب دیکھا خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ بنت پیغمبر تشریف لائیے ساتھ چھوٹے چھوٹے دو بچے خواب میں آکے فرمائے شیخ مفید میرے حسن اور حسین کو تعلیم دوں خواب سے بیدار ہوئے پریشان مہن کو جا حسنین کریمین کی منزل کو جا درس پڑھا رہے تھے ایک سید زادی برکے میں ملبوس آئی چھوٹے دو بچے ساتھ تھے سید رضی اور سید مرتضی آگے فرمائے شیخ مفید میرے رضی اور مرتضی کو تعلیم دو سمجھ گئے کہ یہ اس خواب کی تعبیر ہے اب ان حسنیوں کا مقام کتنا بلند ہے جو حسنین کریمین کی تعبیر بن کے دنیا میں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد وَا لَا اِلَہِ اِلَّ اللہ اشہد وَا لَا اِلَہِ اِلَّ اللہ اللہ وَا لَا اِلَّ اللہ اشہد اللہ سبحانه وَا لَا وَا لَا وَا لَا شَدْ وَا لَا محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ رسول يارلصاللہ لے وَا لَا Ohhh اور People اللہ ا Targeted یا علی الفلح اللہم اکبر اللہی 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 اللہ صلوات سارے حضرات تو جو ہے احباب تو صید الرزی جائے صلوات سارے حضرات اللہم اکبر صید الرزی گھوڑے پر سوار تھے شگرد بھی ساتھ تھا ایک مسیحی قبرستان سے گزرے تو مسیحی قبرستان کی جب حدود آئیں تو گھوڑے سے اتر گئے پیدل گزرے قبرستان سے قبرستان سے گزرنے کے بعد سوار ہوئے شگرد نے پوچھا کہ آہا کیا عیسائیوں کی قبروں کا احترام ضروری کہ ان کے قریب سے انسان سوار ہو کے نہ گزرے فرمایا نہیں اس قبرستان میں میرے ایک عیسائی استاد دفن ہے میں نے دبیات عرب پڑھے تھے اس اس استاد کے احترام کا تفن ہے اکرم استاز و لوکان کافر استاز کا جو انوان یہ احترام کا متقاضی ہے استاد کی عزت کرو چاہے کافر کیوں کسی طرح فرمائے اکرم الزیف و لوکان کافر مہمان انوان مہمان احترام کا متقاضی مہمان کی عزت کرو چاہے کافر کیوں اکرم الوالدین و لوکان کافرین ماں باپ ماں باپ کی عزت کرو چاہے کافر کیوں اسی طرح جو سید کا انوان ہے یہ بھی احترام کا متقاضی سید کا احترام کرو اللہ رب العزت کے نزدیک توجہ کیجئے اللہ رب العزت کے نزدیک جو عزت کا میار ہے وہ صرف تقوی اِنَّا کرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَتْقَا کُمْ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے اس کا احترام بھی سب سے زیادہ نبی کریم کی حدیث اَرْبَعَةٌ اَنَا لَمِ شَفِيٌ يَوْمُ الْقِامَتِ چار اور میں پہلا بندہ المُقرِمُ لِزُّرِيَّ دی جو میری اولاد کی عزت کرے جو میری اولاد کی عزت کرے میں اس کی شفاعت کروں اچھا پیغمبر اگرامی کی ایک حدیث ہے اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس حدیث کو بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدق میں اپنے خطبہ فدق میں بطور حوالہ پیش کیا تھا تمہیں رسول اللہ سے نہیں سنا المرء یحفظ فی ولده انسان کی عزت اور احترام کا لحاظ اس کی اولاد میں بھی کیا جانا چاہیے توجہ ہوگی حضرات انسان کا ایک محترم انسان ہے تو اس کی اولاد میں بھی وہ احترام باقی رہنا چاہیے اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بھی ساری دنیا صداد کا احترام کرتی ہے اور صداد کا احترام صرف اسی نسبت سے کرتی ہے کہ اولاد رسول یہی بجائے سیدہ تہرہ کی اولاد اب سوال پیدا ہوتا کہتے ہیں ایک سید شرابی ایک زانی ایک گناہ گار ایک فاسق و فاجر پھر اس کی عزت ہونی چاہیے اچھا یہاں پہ دو چیزیں الگ الگ سمجھئے کہ خدا کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم گناہ گار جو گناہوں کا ارتقاب کرتے جب ان سے ملیں تو خوش روئی کے ساتھ خندہ پشانی کے ساتھ نہ ملیں چہرہ بگاڑ کے ملیں تاکہ اس کو احساس دلوایا جائے کہ میں تیرے گناہ پر راضی نہیں بات سمجھئے میں تیرے گناہ پر راضی سادات کا جو عنوان سید کا احترام کا متقاضی ہے لیکن اس کے جو گناہ ہیں آپ کا احترام اس کے گناہوں کی تائید نہ بنے ہیں آپ کا احترام اس کے گناہوں کی یہ ظاہر نہ ہونا چاہئے کہ آپ اس کے فعل پر راضی اور اس کے گناہ پر راضی آپ اس کو کہہ دیں شاہ جی تمہارے ندند کرتوتوں سے میں نراز ہوں کہ تمہارے گناہ ہمیں اچھے نہیں لگتے صرف اولاد رسول ہونے کے وجہ سے ہم تیرا احترام نہیں کرتے تو سامنی چاہیے علماء سے سادات سے مومنین سے ایک مومن کا حق دوسرے مومن پر ان حقوق میں ایک حق حق کے دعا ہے جب ہم کہتے ہیں نا التماس دعا ملتے ہیں کہتے ہیں ایک دوسرے کو التماس دعا تو آپ سے جو مومن التماس دعا کر رہے ہیں اس کے لفظ کو سن کے کانوں سے نکال نہ دیں کم از کم اس کے دعا ضرور کریں اللہ اس کی پریشانی دور کر دے اس کی حاجت کو پورا کر دے دعا کریں ضرور اس کے لیے کہ یہ مومن کا حق ہے اور اس نے تم سے دعا کی التماس کی ہے توجہ ہو رہی ہے اور الحمدلللہ ہمارا تو پھر مکتب مکتب دعا ہے ہمارے پاس تو ایسے عظیم و شان دعائیں صحیفہ سجادیہ کی صورت میں مفاتل جنان دعاوں سے بھری ہے یہ جو پیری فقری والی لائن ہے میں ایک جمعہ بڑھا تھا جنہوں جنہوں جو عامل لوگ تھے جنہوں نے بعض وظائف کیے ہوتے چلے ازن ہوگا یہ ان کی ایک اسطلاح ہے ازن میں نے کہہ علم کا جمعہ پڑھ رہا تھا جتنی دعائیں آئیمہ سے منقول ہیں آئیمہ نے جو حکم دیا کہ یہ دعا پڑھو یہ دعا پڑھو تو فرماتے ہیں ان کا دعا کا پڑھنے کا حکم دینا اس دعا کے موثر ہونے کا ازن ہے امام کی طرف امام کی طرف سے امام نے پنشیوں کو ازن عطا کیا لہذا ان دعاوں سے دن لگائیے ان دعاوں سے اور جمعہ کا جب دن آتا تھا آپ بی بی پاک صلوات اللہ علیہہ کی صیرت میں پڑھ لیں بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے جمعہ والے دن کنیز کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی کہ جب روز جمعہ سورج غروب کے قریب ہو تو مجھے بتائے اس لیے کہ سورج کا جب غروب قریب ہوتا ہے جمعہ کے دن وہ جو وقت ہوتا ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے وہ استجابت دعا کا وقت اور مقتب اہل مجھے آئیم علیہ مسلم کی جو دعائیں ہیں ان سے مربوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے جوادی صاحب قبل ابنے بھی جانا ہے موسم بھی پریشان کر رہا ہے صرف میں ایک جملہ ذکر مسئیبت کا ارز کروں گا دیکھئے خاندان رسالت میں تین بیٹیاں بڑی عزت والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بڑی قابل عزت اتنی عزت کہ پیغمبر جس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے اتنی عزت کہ نبی کریم کے پاس جب بی بی آتی تھی رسول اللہ ہاتھوں کو پکڑ لیتے تھے قبل اید ایہا قبل اجوالی صاحب بیٹھ ہیں قبل علاقہ صحیح معنی یہ بنتا ہے کہ ہاتھوں کو پکڑ کے پھر چومتے رہتے یعنی مسلسل ایک عمل تکثیر کے ساتھ قصرت کے ساتھ کبھی یوں چومتے کبھی یوں چومتے اتنی عزت والی دوسری بی بی دوسری بیٹی اللہ نے مولا علی 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 سلام کو عطا کی جن کی عزت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ یہ ثانی زہرہ کہلائی ہے یہ رسول اللہ کی بیٹی کے بار دوسری زہرہ ہے اور اتنی عزت اس بی بی کی کہ مولا علی 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 سلام کی جو زینت بنی ہے اور بی بی کے القاب میں میں نے پڑھا اتنی عزت اس بی بی کی کہ سر ابیہ اللہ نے جو رسول اللہ کو بیٹی عطا کی اس کا لقب ہے ام ابیہ اور اللہ نے مولا علی 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 راز اپنے بابا کا سر یہ دوسری بیٹ اور تیسری بیٹی اللہ نے امام حسین علی اسلام کو عطا ایسی باعزت و عظمت بیٹی کہ مولا حسین فرماتے تھے وہ گھر مجھ اچھا ہی نہیں لگتا جس میں سکینہ نہ ہو خدا کے قسم کلیجہ پھڑتا مسلمانوں نے ان تینوں بیٹیوں پر ظلم کی ان تینوں بیٹیوں پر ظلم کی بتائیے قوم شیعہ نہ روئے تو کیا کرے جن ہاتھوں کو رسول چومہ کرتے تھے جن ہاتھوں پر بوسے دیتے تھے مسلمانوں نے انہی ہاتھوں پر تازیان نہ مارے مولا علی سے پوچھا تھا کسی نے کہ حاکم جو مدینہ کا ہے وہ کنفز سے ٹیکس کیوں نہیں لیتا مولا نے فرمائے صرف اس لی نہیں لیتا کہ اس نے رسول ذاتی کو تازیان نہ مارے ان کے مالیات معاف کر دی جنہوں رسول ذاتی کو دی دوسری بیٹی بول امیر المومنین کی میں نے کل بھی ارز کیا ابھی قوم سے آیا ہوں میں تازہ وہاں یام فاطمی شروع جو کہ دیت اللہ انساریان کی میں ایک بات بتائی کلاب کو ابھی تازہ جو ان کے میں سن روایت بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں مدینہ کی چند عورتیں آئیں اور بی بی پاک اعادت کے لئے بنت پیغمبر ہم اعادت کے لئے بھی آئی ہیں اور دوسرا اس لئے بھی آئی ہیں کہ گھر کا کوئی کام کاج ہے تو ہم آپ کی مدد کریں آپ ہمیں کام کر دیتی ہیں آپ کا بی پاک نے فرمایا کام میں نے کر لی جیسے بھی کر لی مجھ پر ایک جو نہیں گئے اللہ آپ کو لے جائے مدینہ بی بی پاک کے اس گھر سے جو ہجرہ بی بی کا مسجد میں حصہ ہے آج الرساریان بھی فرما رہے تھے کہ بی بی پاک کے اس گھر سے رسول اللہ کی قبر صرف پندرہ قدم کا فاصلہ ہے رسول اللہ کی قبر صرف پندرہ قدم کا فاصلہ ہے فرما میں قدم باقیدہ میں ناپے پندرہ قدم فرما مجھے سہارہ دو مجھے میرے بابا کی قبر پہ لے چل اتنی زخمی تھی حسین کی ماں یوں بازوں سے پکڑ کی بی بی کو سہارہ دیا صرف سات قدم اٹھائے تے فرما میری تکلیف بڑھ گئی ہے میرا درد شدید ہوگی مجھے زمین پہ بٹھا دو تھوڑی دیر توقف کرنے کے بعد پھر سیدہ اٹھی ہے اور بڑی مشکل سے بابا کی قبر پہ آئی اور آکھ بابا پہ قبر پہ ارز کہ یا بطا انی بقیت و آلہ تن حیران تن فرید بابا میں آپ کے بعد اکیل رہ گئی بابا کا دن خادم سعودی میری آواز کو دوا دیا گیا بابا میں حیران پرشان رہ گئی اور تیسری بیٹی مولا حسین علیہ السلام کی اللہ اکبر جناب بنت حسین کی جب شہادت ہوئی نہیں زندان شام میں بس آخری جو غسالہ بلائی گئی بچی کو غسل دینے کے لئے جب بچی کو غسل دینے کے لئے پرہن اتارا نا غسالہ پوچھتی میری آقا زہدی زینب سے بی بی بتا سکتی تیری بچی کو کون سی بیماری تھی کس مرض کی مریض تھی تیری بچی فرما میری بچی میری بچی بیمار نہیں تھی میری بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی غسالہ پوچھتی پھر کیا وجہ ہے اس بچی کے پورے بدن پر نیلے 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 تیری منقلبین قلبون ربنا تقبل منہ اگنک انت سلام